سلام علیکم ڈاکٹر صاحب کا پیغام شروع کرنے سے پہلے میری ان تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی آل پر دبائیں شکریہ سلام علیکم ایک صاحب نے سوال کیا ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر ستتائیس اس کے طرح نے کہا اس کا جو عمومی ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ اگر زمین میں جتنے درخت سب کلم ہو جائیں اور سمندر سیاہی پھر بھی اور ساتھ سمندر اور مل جائے تو پھر بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی سوال ان کا یہ ہے کہ اگر واقعی اللہ کی اتنی باتیں ہیں تو پھر دنیا کے کسی شخص کو ہم غلط کہہ ہی نہیں سکتے پتہ نہیں کون کس بات پر عمل کر رہے ہیں اللہ کی بات کیا ہے یہ ہم کیسے ثابت کریں گے کیا پتہ یہ حدیث میں بھی جو باتیں ہوں گی اللہ کی باتیں آپ اسے غلط کیوں کہہ رہے ہیں یا گیتہ میں یا بائبل میں یا کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کتاب میں ہرے گا اللہ کی باتیں ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ کی بات ہے آپ اسے کیسے ثابت کریں گے اللہ کی بات ہے یا نہیں تو خاص طور پر قرآن کے حوالے سے کیا کہنا ہے اور ان آیت بھی ایک اوٹ کیا ہے تو میں نے سوچا چلے اس آیت کو میں سمجھا دیتا ہوں اور اس سے ہی لنک رکھتی ہوئی ایک اور آیت بھی ہے ایسی ہی قرآن میں اور وہ ہے سورہ کحف کے آخر میں کیونکہ اس طرح کی صرف دو ہی آیت ہے قرآن میں اس لئے میں ان دونوں آیتوں کو تھوڑا سے ایکسپلین کر دیتا ہوں یعنی وضاحت کر دیتا ہوں تو پہلے تو اسی آیت پر آجائیے کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر ستہیس یہ ہے وَلَوْ أَنَّا مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجْرَةٍ عَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَادِهِ سَبْتُ عَبْهُرِمْ مَا نَفِذَتْ كَلِمَةُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یہ فاطمہ مجالیندر صاحب کا ترجمہ ہے اس میں لکھا ہے کہ اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخ ہیں سب کے سب قلم ہو اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد ساتھ سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو خدا کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں بے شک خدا غالب حکمت والا ہے سیدھی سی بات ہے کہ اس ترجمت سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اگر تمام درخ کلم بجے اور سمندر سیاہی اور ساتھ سمندر اور بھی مل جائے پھر بھی ختم نہیں ہوگی تو پھر یقین سی بات ہے کہ اللہ کی بات کونسی ہے اور کیا ہے اس کو کیسے کیا جائے اب آئیے کیا اللہ نے کہیں کہا ہے کہ میری باتیں اس قدر وسی ہیں کیسا رہے جبکہ یہ ضرور ہے کہ قرآن میں ہی اللہ کی باتیں ہیں قرآن سے باہر اللہ کی بات نہیں ہیں جو بھی اللہ کی بات ہمارے پاس ہے وہ قرآن میں قرآن کے علاوہ جتنی باتیں ہیں اس میں غیر اللہ کی باتوں کی ملاوٹ ہے اس نے بھی اللہ کی بات کو کوٹ کیا ہوا کہ اللہ نے یہ کہا لیکن اس کے آگے اپنی تشریف اس طرح بخاری مسلم وغیرہ میں یا کسی بھی علماء کے کتابوں میں کمسکہ میں ایک آیت ہوتا ہے تبرکن وہ تو اللہ کی بات ہوتی ہے اس کے بعد پھر ساری اپنی باتیں ملاوٹ والی ہوتی ہیں تو اس سے یہ کہنا کہ ساری اللہ کی باتیں ہو جائیں اور اللہ کی بات کونسی ہے کونسی نہیں کیسے ثابت کریں تو سب سے پہلے اس آیت کو ہی سمجھ لیا جائے کہ کیا واقعی ایسا ہے اگر ایسا ہے تو پھر ہم دنیا میں کسی شخص کو غلط نہیں کہہ سکتے پتہ نہیں کون کس بات پر عمل کر رہا ہے اس کی دلیل ہم کہاں سے لے کر آئیں گے تو اب دیکھیں یہ کیا ہے ولو انہ اور اگر یہ کہ مَا فِلْ أَرْضِ مِن شَجْرَةٍ اَقْلَا یہ اموی ترجمہ جائے زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم ہو گئے قرآن میں لگت شجر جو آیا ہے وہ درخت کے لیے نہیں آیا ہے اور اس کی وضاحت آپ کو چار کی پینسٹھ میں مل جائے گا جہاں یہ خود کہتے ہیں یعنی تنازع میں شجر کہتے ہیں تنازع کو اچھا عرض کے بنیادی معنی پستی ہے اس لئے زمین کو بھی لیا جاتا ہے شجر کے بھی بنیادی معنی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جڑت ایک ہی ہے اور اس سے تنازعات ہو جاتے ہیں مختلف لوگ نکل گئے جیسے نام تو اسلام کا ہی لیا لیکن اسلام کے نام میں شیعہ بھی ہے سنی بھی ہے پھر اس میں چار امام والے بھی ہیں بارے امام والے بھی ہیں اور مزید اس میں شاخیں ہیں شاخیں نکلتی چلی جا رہی ہیں تو جڑ ایک اور اس سے نکل کر سب آگے پھیل جائیں تو یہ بھی شجر کہلاتا ہے درخت کو بھی ان معنوں میں شجر کہہ دیا جاتا ہے لیکن قرآن میں اس طرح درخت کا ذکر کہیں نہیں آیا ہے تو یہ جب وَلَوْ أَنَّا مَا فِي الْأَرْضِ اور اگر یہ کہ جو پستی میں ہیں من شجرتن تمہارے تنازعات میں سے آپ کو تنازع پیدا کرتے تو پستی میں جاتے ہیں اَقْلَامُنْ وَقَلَمْزَدْ ہو جائیں یعنی لکھ لیا جائیں تحریر شدہ ہو جائیں وَالْبَحْرُ يَمُدْدُهُ اور بہر کہا جاتا ہے بلا تقسیز بہو دینے والے سمندر کو بھی یا بڑے دریاؤں کو بھی بہر اسی لئے کہا جاتا ہے کہ بلا تقسیز پانی بہر ہے جو مرضی ہے لے لے چاہے وہ انسان ہو یا غیر انسان ہو چہرند ہو پرند ہو ہیوان ہو کوئی بھی ہو ہر ایک کو آ کر پانی لیتا ہے وہ کسی کو روکتا نہیں بہر کے بنیادی مطلب بلا تقسیز ہر ایک کو دینے والا کسی کو روکتا نہیں ہے وہ تو یہاں سورہ لقمان جائے یہ پوری کی پورے سورج جائے وہ کردار کی ہی حوالے سے ہدایت کی جائے کہ کیسے کیا عمل کرنا ہے اسی سلسلے میں یہ آخر کی آیت یہاں پر آگئی ہے کہ اب یہاں پر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس طرح جو بلا تقسیز بہاؤ دینے والے ہیں یم الدہو وہ اس کے مددگار ہو جائیں یہ سیاہی کیسے بن گئی یم الدہو کا مادہ مدد ہے تو وہ اس کے مددگار ہو جائیں مم بادہی اس کے بعد سے سب عطو ابھرن متعدد اور اس طرح خوب بہاؤ دینے والے وہ بھی مددگار ہو جائیں یعنی ساتھ ہو جائیں تو ما نفدت کلمات اللہ نہیں نیست و نابود ہوگی اللہ کی باتیں نفت کہا جاتا ہے نیست و نابود کر دینے کو تباہ کر دینے کو برباد کر دینے کو ختم کر دینے کو تو یہ اللہ کی کلمات تو صرف اللہ کی کتاب میں ہی ہے یہ کلمات کو آپ نفدت نہیں کر سکتے اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے نیست و نابود نہیں کر سکتے ان اللہ حضرت حکیم بے شک اللہ غالب ہے اور حکم دینے والا ہے تو اس کا جو رما ترجمہ بن جائے گا وہ اس طرح سے ہوگا کہ اور اگر یہ کہ جو پستی میں تمہارے تنازیات ہیں قلمزد ہو جائیں اور اس کے مدد والے وسی ہوں اس کے بعد متعدد خوب وسط والے یعنی خوب بہت دینے والے وسط والے بھی ہوں تو بھی اللہ کی بات نست و نابد نہیں ہوگی بے شک اللہ غالب حکم دینے والا ہے تو یہ اس آیت کی بات بنتی ہے یعنی اللہ کے کلمات صورت اللہ کی کتاب نہیں ہے اس سے باہر کہیں بھی نہیں ہے اچھا ایسی ہی ملتی دلتی دوسری آیت جو ہے وہ ہے سورہ کحف آیت نمبر ایک سو نو اس کو دیکھ لیں یہاں لکھا ہے قل لو کان البحر مدادل لکلمات ربی لن فد البحر قبل ان تنفدہ کلمات ربی ولو جئنا بمس لہی مددہ یہاں جو فتح مجالیل صاحب کا تعلیمہ لکھا ہوا ہے وہ ہے کہ کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لئے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہو سمندر ختم ہو جائے اگرچہ ہم وہ ایسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں بات وہی پھر آ جاتا ہے کہ اللہ کی بات اگر اتنی ہے تو ہم کیسے ثابت کریں گے اللہ کی بات کونسی ہے اور کونسی نہیں اللہ کی بات تو صرف اللہ کی کتاب نہیں موجود ہے اور قرآن کتنا بڑا ہے اس کو لکھنے کے لئے کتنی سیاہی اور کتنے کلم چاہیے یہ ہر ایک کوئی بہت آسانی سمجھ سکتا ہے تو یہ پھر آئیت جھوٹی ہو جائیے ایسا ہی نہیں یہاں بھی دیکھنے بھی یہ کہہ کہ قُلْ لَوْ قَانَ الْبَحْرُ کہو اگر یہ خوب بہاؤ دینے والے ہوں مِدَادًا مَدْدْگَار لِكْلِمَاتِ رَبِّ رب کی باتوں کے لئے لَنَا فِدَ الْبَحْر تو ضرور نیست و نعبود ہو جائیں گے یہ خوب بہاؤ دینے والے قَبْلَ انْتَنْ فَدَ قِلِمَاتُ رَبِّ اس سے پہلے کہ نیست و نعبود ہو تمہارے رب کی بات ہے رب کی بات جو ہے وہ نیست و نعبود نہیں ہوگی بلکہ بلا تقسیز بہاؤ دینے والے ہی نیست و نعبود ہو جائیں گے وَلَوْ جِئِنَا بِمِسْلِحِ مَدْدَا اور اگرچہ وہ اس جیسے ہی مددگار بھی ہو جائیں ایک تو خوب بلا تقسیز بہاؤ دینے والے دنیا بھر میں جتنے بھی ہو سارے اس جیسے بھی سب مددگار ہو جائیں جب بھی رب کی بات کو کوئی بھی نیست و نعبود نہیں کر سکتا ختم نہیں کر سکتا یعنی یہاں پر اللہ نے یہ کہا کہ کہو اگر خوب بہاؤ دینے والے مددگار ہوں رب کی باتوں کے لیے تو ضرور یہ بہاؤ دینے والے نیست و نعبود ہو جائیں گے اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں نیست و نعبود ہوں اور اگرچہ وہ اس جیسے ہی مزید مددگار بھی ہو جائیں تو میرے خیال میں سمجھ میں آگیا ہوگا پھر بھی اگر آپ کا سوال رہ گیا ہو تو آپ مجھ سے پھر پوچھ سکتے ہیں سلام